اسلام علیکم آج آپ کے لئے میں لائی ہوں بہت زبردست کڑی پکوڑے کی ریسپی انتہائی آسان ریسپی ہے اور بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو آج میں کوئی اس کی ریسپی بتاؤں گی ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پلیز میرا چنل سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے آفٹی سپون سابت سوش میشن چین سے چار امیتھی دانہ لسن اور درک کا پیسٹ نمک پیاز لار میچنیوں کا پاودر دہیں تقریباً آدھا کیلو اور ایک کپ میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک باؤل لوں گی اور اس میں ڈالوں گی دہیں اس سے تھوڑا سا ویسک کر لیں گے ہینڈ مکس کی پہل سے اسے کر لیں گے تاکہ چیترہ سے ہو جائے اس سے میں نے چیترہ سے مکس کر لیا جس میں میں ڈالوں گی بیسن ایک کپ بیسن میں لے کر میں اسے چیترہ سے چھان لیا اور پھر میں نے اس کے انتر ڈال دیا اچھی طرح سے سب سے مکس کر لوں گی دونوں چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا تو اب اس میں ڈالوں گی پانی یہاں پر تقریباً میں نے چار گلاس بلکہ بلکل چار گلاس میں نے ہاں پر پانی لیا ہے دو گلاس میں میں نے ڈال لے اور دو آپ ڈال دیا ہے چار گلاس پانی ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہمیں اسے ہینڈ ویس کے ہیلپ سے مکس کر لینا ہے اسے سپرٹ رکھ دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی آئل ہاف کپ نارمل میں نے کیوکنگ آئل یہاں پر یوز کیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی میتھی دانا ہاف ٹی سپون میتھی دانا میں نے اس میں ڈال لیا ہے اس کو ہلکا سا کر کرائیں گے اکی فلیم میں نے بلکل نارمل رکھی ہوئی ہے تو اسے اچھی طرح سے ہم کر کرائیں گے آئلکہ اندر تو یہ اچھی طرح سے ہو گیا تو اب اس میں میں ڈالوں گی لسن اور ادھرک کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون میں نے دونوں کی پیسٹ یوز کی ہیں میں نے فریش ادھرک اور لسن لیا اور اس کا پیسٹ بنا لیا وہ اس میں ڈال دیں گے اسے چیز طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پیاز یہاں پر میں نے ایک لار سائز کا پیاز لیا اور اس کو بھی میں نے چی طرح کی پیسٹ بنا لیا اس کو بھی چی طرح سے سوٹے کر لیں گے تمام چیزوں کو چی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ثابت خوشک مرچے ہیں چار میں نے یہاں پر لیا ہے نوامل سائز کی ہیں بہت بڑی بھی نہیں ہے اور چوٹی بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم اوائل میں بھون لیں گے ساری چیزوں کے ساتھ اب یہ اچھی طرح سے اس میں اوائل میں فرائے ہو چکے تب اس میں ڈالوں گی ریڈ چیلی پاوڈر اور ہلدی پاوڈر یہ دونے چیزیں ڈال کریں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ میں پاس نہ مانک ہے لیکن یہ بھی میں نہیں ڈالوں گی تو پہلے صرف یہ مرچیں اور ہلدی ڈال کے اسی چھترہ سے مکس کر لینا ہے اب ان اچھی طرح سے بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھترہ سے بھون چک ہے سب چیزیں اچھی طرح سے کمبائن ہوگی ہیں اچھی طرح سے بھون چک ہے ہر چیز تو اب میں نے یہاں پر یہ جو دہن کا مکسچر ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا یہ ڈال دینا ہے اگر آپ یہ ریسپی فالو کریں گے تو آپ کی بہت زبردشت گڑی بن کر تیار ہوگی جس طرح یہاں پر میری بننے والی ہے اب یہ اس میں ڈال کر اسی چھترہ سے مکس کر لیں گے دیکھیں چھترہ سے مکس ہو رہا ہے تو اس سٹیج پر اس میں ڈالوں گی نمک اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے تقریبا 35 منٹ کے لیے اچھی طرح سے پکائیں گے اچھی طرح ہم اسے چمچ چلاتے ہوئے پکانا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس پر کتنے زیادہ بابلز آ رہے ہیں دیکھیں بہت اچھی طرح سے کڑی اچھی طرح سے کڑے گی تب ہی صحیح کڑی بنے گی تو یہاں پر پکوڑے دنانے کے لیے میں نے لیا ہے کسوری میتھی، اناردانہ، سبز میچیں، لال میچوں کا پاوڈر دھنیا پاوڈر، نمک، فریش ہرہ دھنیا ایک کٹی ہوئی پیاز، ایک کپ بیسن، بیکنگ سوڈا تو یہ سب چیزیں میں پکوڑے دنانے کے لیے چاہیے ہیں پہر میں ایک باول لیں گی اس میں میں ڈالوں گی پیاز ایک میرا بڑے سائز کا پیاز تھا اسے میں نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح کی شیف ہے اور یہاں پر میں نے ہینڈ فول ہرہ دنیا لیا اور اس کی اچھی طرح سے کٹ لیا اور تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی سبز میچیں یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کی سبز میچیں نہیں وہ نے کٹ لیا اس کے بعد جائیں گے اس میں کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پھشت دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون اناردانہ یہ بلکل چیتہ سے ساف ہو چکے اور یہ میں اس میں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون لال میچے کٹی ہے لال میچے میں نے یہاں پڑھ لیا ہے اور نمک یہ سب چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں جیسی آپ کو پسند ہو اب اس میں میں ڈالوں گی بیسن ایک کپ بھر کے میں نے یہاں پر بیسن لیا اسے چھان لیا اور اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ سوٹا بلکل تھوڑا سا ڈالنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک پینچ کے برابر ڈالنے بہت تھوڑا اور یہ سب چیزوں کو چیترہ سے مکس کر لیں گے سپون کے حال سے دیکھیں چیز طرح سے مکس ہوئے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کا اچھا سا پکوڑن کے لیے بیٹر تیار کر لیں گے جتنا ضرورت ہو اتنا ہی پانی ڈالیں گے آپ کے اکورڈنگے کتنا آپ کو ضرورت آتا ہے اس کا اچھا سا ہمیں بیٹر بنا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست میرا بیٹر بن کر تیار ہو چکا ہے بلکل ہمیں اسی کونسنسٹینسی کا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر کڑی میری اچھی طرح سے بن رہی ہے بہت اچھی طرح سے کڑی ہے تو یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے پکوڑن کو فرائے کر لیں کیلئے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پیس ڈال کے چیک کیا کہ گرم ہوا یا نہیں اچھی طرح سے گرم ہو گیا اور اچھی طرح سے سارے پکوڑوں کو فرائے کر لیں گے انہیں تب تک فرائے کرنا ہے جب ایک طرف سے گرم ہو جائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ان پر کلر آیا ہے کتنا اچھی طرح سے کولڑن ہو گئے ہیں یہ بہت زبردست سنپل کلر آیا ہے اور بہت اچھی طرح سے فرائے ہو رہے ہیں اب میں ان کو ڈائریکٹ نکالتے ہوئے ڈائریکٹ کڑی میں ڈال دوں گی اسے میں کسی پلیٹ میں نہیں نکالنا بلکہ ڈائریکٹ کڑی میں ڈال دینا ہے یہ میں نے کڑی میں ڈال دیا ہے اسی طرح سے میں سارے ڈائریکٹ کڑی میں ہی ڈال دے جاؤں گی یہ دیکھیں جی لاسٹ پہ اچھا تھوڑے سے رہ گئے ہیں اور یہ بھی ڈال دیں گے اب یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کڑی کو تو یہاں پر دھٹکہ لگانے کیلئے میں نے اوئل لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہشک ملال مرچیں اچھی طرح سے گرم کر لیں گے پھر اس میں ہشک زیرا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے پھر اس میں ہم ڈائریکٹ لیں ہم اسے کڑی کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں بہت گرم ہے اور اسے ہمیں ڈائریکٹ لی ڈالنا ہے یہ دیکھتا زبردست سا تڑکا لگتا ہے ہمارے کڑی کو بہت زبردست اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے بہت اچھا بلیور آتا ہے کڑی پر اور بہت مزدار بنتی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جب یہ گھی چھوڑ دیں گے تب یہ ریڈی ہو جائے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے گھی چھوڑ دیا ہے بہت زبردست ہی ہماری کڑی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور یہ تڑکے کا تو بہت اچھا فلیور آتا ہے تو اس کے اوپر اب میں یہاں پر تھوڑا فریش دھنیا گرنش کر لوں گی تھوڑا سے میں نے بچایا تھا وہ اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب میں اسے ڈش آٹ کر لوں گی کسی بول میں میں نے ایک بول دیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری کڑی بن کر تیار ہوئی ہے اسے آپ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں پھلکے پراتھے اور چاولوں کے ساتھ بہت مزدار بہت زبردست لگتی ہے کچھ بھی نہ ہو تو ایسے آپ ایسے بھی انجوائی کر سکتے ہیں سپون کے ساتھ بہت مزداری بنتی ہے اسے میں نے بول میں ڈال دیا ہے تو اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی کٹا ہوا زیرہ تھوڑی سے اس کے اوپر گارنش کر لیں گے اسے بہت اچھا فریور آتا ہے فریش ہارا دھنیا تھوڑا سا اور یہ زبردست ہی ہماری کڑی ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی چاولوں کے ساتھ مجھے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے چاولوں کے ساتھ کر کے کڑی کھانے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ چاہیں تو اسے نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا ویسے بھی کھا سکتے ہیں تو اسے تھوڑا سب کوڑا لگیں گے اور تھوڑے سے چاول اور کڑی لگا کے کھائیں گے بہت مزدار بہت ٹیسٹی اور بہت ایزی اور زبردست ریسپی ہے تو فرنڈز آپ بھی جھٹ پر جائیں اپنے کچن میں اور سب کو بنا کر کھلائیں اور خود بھی کھائیں اللہ حافظ